امام زمانی کا جب انتظار کریں گے اور ظہور نہیں ہو رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ دعا کریں گے اچھا دعا کریں گے بچے بھی ہمارے دعا کریں گے جوانوں سے میں مخاطب ہوں جوانوں ایسا اپنے عام کو بنائیں کہ امام زمانہ آپ کو خریدیں یقین جانے ہیں بہترین عمر جوانی ہے اور جوانی کی عبادتوں میں جو لذتیں ہیں یقین جانے وہ بڑھاپے میں نہیں ہیں آپ بڑھاپے میں ہج کریں اور ایک ہج جوانی میں کریں دیکھیں زمین و آزمان کا بہت اور یہی بجی معصومین نے فرمایا کہ جوانوں کی دو رکعت نماز وہ جو آپ بڑھاپے میں ہزار پڑھتے ہیں ان سے بہتر جوانی کی دو رکعت نماز اپنی جوانی کی قدر کریں اپنی جوانی کو امام زمانی بنائیں ہماری جوانی سے امام زمانہ کی خوش بو آنے چاہیے بو آنے چاہیے ہماری جوانی سرحا کی ہو اچھا جب ہم امام زمانہ کے لیے دعا کریں گے یقینا دعا کریں گے پھر بچوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوں گے اما قبلہ ہم روز دعائیں کر رہے ہیں امام کا ظہور نہیں ہو رہا ہم روز دعائیں کر رہے ہیں امام تشریف نہیں لارے ہیں راز کیا ہے حکمت کیا ہے میں ایک مثال دیتا چلوں پھر میں اس آئے کریمہ کی طرف آپ حضرات کو لے کے چلوں گا کہتے ہیں جناب موسیٰ کو بنی اسرائیل سے دور کر دیا گیا کیوں دور کیا گیا دیکھیں اس میں بھی ایک راز ہے یہاں سے بھی دیکھیں باس سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے کلام سے کلام خود بخود نکلتا چلا جاتا ہے کیوں جناب موسیٰ کو بنی اسرائیل سے اٹھایا گیا بڑی اچھی حدیث ہے یہ آپ کے بھی کام آئے گی اور اس دور میں ہمارے اور آپ کے دد خربی ہے معرفت کی باتیں ہیں اہل معرفت کے لیے کہتے ہیں کہ جب بھی خدا بند متعال بندوں سے ناراض ہوتا ہے جملوں کو یاد رکھئے گا بستر پہ جائیے گا تو ان جملوں پہ غور کیجئے گا جب بھی خدا اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو ان کے درمیان سے امام مبین کو اٹھا لیتا ہے جب بھی خدا بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو امام مبین کو اٹھا لیتا ہے اب آپ کو اندازہ ہوا امام زمان کیوں غیبت میں ہیں یہ سارے جملے معرفت ہی ہیں یقین جانے اہل معرفت کے لیے فیل کریں احساس کریں ہم امام زمانہ کے ساتھ محشور ہوں گے کیوں انہیں اس چیز پر غور کرتے ہیں ہمیں امام زمانہ کے ساتھ محشور کیا جائے گا جو امیر المؤمنین کے زمانے میں تھے کہا جاتا ہے قوم علی علی کے دور کے لوگ علی کے زمانے کے لوگ ہمیں کہا جائے گا امام مہدی کے زمانے کے لوگ ہم ہیں یقیناً اہل بیت کی معرفت واجب و لازم ہے لیکن امام زمانہ کی معرفت اوجب ہے ہمارے اور آپ کے لیے واجب تر ہم خود ہم خود اپنے آپ کی طرف دیکھیں اور دیکھیں ہماری سو مجلسوں میں امام زمانہ کے حوالے سے کتنی مجلسیں ہوئے ہیں یہ خود ہم فیل کریں احساس کریں اب جیسے امام زمانہ کا نام آتا ہے تو بعض افراد کھڑے ہو گئے وہ کھڑے ہونے کے بعد میں دیکھو مولانا تبلیغ پہ آگئے بھئی تبلیغ نہیں ہے یہ اور تبلیغ کا مطلب کیا ہے تبلیغ کا مطلب ابلاغِ ولایت و امامت امام زمان امامت کا حصہ ہے امامت کی کڑی ہیں جب ہم امام زمانہ کے لیے دعا کریں گے بچوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوں گے کہ قبلہ ہم مسلسل دعائیں کر رہے ہیں امام کا ظہور نہیں ہو رہا ہے کیا حکمت ہے کیا راز ہے جنابِ موسیٰ کو قوم سے دور کر دیا گیا اب جنابِ موسیٰ کی قوم پریشان کرے تو کیا کریں اچھا دیکھیں امت کے پڑھے لکھے لوگوں کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اب بنی اسرائیل کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کے ذہن میں کچھ آیا انہوں نے کیا کیا یہ ریگستان کی طرف چلے گے جنگلوں کی طرف چلے گے اور جانے کے بعد چیخ چیخ کے رونے لگے چلانے لگے پروردگارہ ہمیں موسیٰ کی ورورت ہے موسیٰ کو ہمیاری طرف پلٹا دے اب جب یہ دعا کرے روئے پیٹے گڑ گڑایا واپس آئے تو انہیں خبر ملی کہ موسیٰ کی جو غیبت کی مدد تھی میں مثال ہوں مثال مثالن مثال کے طور پر چالیس سال خدا نے دس سال کم کر دیئے جملوں پر غور کر رہے ہیں کہ موسیٰ کی جو مدد تھی اس میں دس سال کم کر دیئے اب بنی اسرائیل کے لوگوں کو طریقہ معلوم ہو گیا انہیں پتا چل گیا کہ امام کو بلاتے کیسے ہیں جملوں پر غور کریں انہیں طریقہ پتا چل گیا یہ پھر جنگل میں گئے پھر روئے گڑ گڑائے اور خدا سے مانگا پھر واپس آئے پتا چلا موسیٰ کے دس سال اور کم ہو گئے اب انہیں اور طریقہ پتا چل گیا پھر یہ جنگلوں میں گئے انہوں نے پھر گریہ کیا اور گریہ کرنے کے بعد کچھ ہی دیر میں موسیٰ ان کے درمیان آگئے اب جملہ آپ کے حوالے موسیٰ کی قوم سے سیکھیں اپنے زمانے کے امام کو بلاتے کیسے ہیں قوم موسیٰ سے سیکھیں اب یہ جو ہم دعائیں کرتے ہیں روز پروردگارہ امام کے ظہور میں تحجیل فرما پروردگارہ ہمیں امام زمانہ کی ضرورت ہے یقین جانے اگر امام زمانہ کی مدت طولانی ہوگی تو آپ کی دعا کرنے سے اس مدت میں کمی ہوتی چلی جائے ہیں یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے یہی راز ہے جو ہم سے کہا گیا کہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کریں ایک تو ہوتا ہے امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کریں تاکہ امام تشریف لائیں ایک ہی دوسرا جب آپ امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کریں گے تو اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا اب وہ افراد جو امام زمانہ کے منتظر ہیں اور حالت انتظار میں مر جائیں کہتے ہیں جیسے امام تشریف لائیں گے تو انہیں ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا ان کی رجعت ہوگی کہ آؤ جس کا انتظار کر رہے تھے وہ اب تمہارا منتظر ہے اب وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے جب ہم امام زمانہ کا انتظار کریں گے اور انتظار کرتے کرتے مر جائیں تو ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوگا بعض روایتوں میں ہے شمار ان لوگوں میں ہوگا جو امام زمانہ کے لشکر میں رہ کے جنگ کریں بعض روایتوں میں ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ شمار ہوگا من کانا فی فستاعتہ جو امام زمانہ کے خیمے میں زندگی بسر کرتا ہو امام زمانہ کے گھر میں جو امام زمانہ کا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے چلے